اسلام علیکم بچوں کل ہم نے پریزنٹ انڈیفین ایٹ کے پرسوں کیے تھے فکریں میں نے سمجھایا تھے کل میں نے آپ کو لیسن اسی لیے ڈلیور نہیں کیا کہ بہت سارے بچوں نے اس کی جو میں نے ایکسرسائز کہی تھی بیٹا جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کرو گے آپ کو ٹیمسیز آئیں گے کیسے شاید آپ نے وہ کہاوا سنی ہو پریکٹس میک سا مین پرفیکٹ جب آپ پریکٹس کرو گے تو آپ بیسٹ بن جاؤ گے انگلیش میں تو کائنڈلی یہ ایک آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو میں آپ کی ایکسرسائز چیک بھی کیا کروں گی آپ نے مجھے لکھ کے سینڈ کیا کرنی ہے آج میں اس کے آپ کو نیگٹیف فیئر سنٹینسز اور انٹیرگیٹیف سنٹینسز بنانے بتاؤں گی منفی فکریں بنانے کے لیے ہی شیٹ وہ فائل جو تھرڈ پرسن ہم نے واحد کہا تھا آپ سے ان کے ساتھ والے جملوں میں فائل کے بعد کیا لگتا ہے ڈس ناؤٹ لگتا ہے اور فیل کے ساتھ جو میں اس یا ای اس کا اضافہ کرتے ہیں ہم نے بتایا تھا اسے ہم ختم کر دیتے ہیں اور باقی سب اقسام کے جملوں میں صرف ڈو ناؤٹ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ فکریں جن کے ساتھ ہمیں اس یا ای اس کا یعنی تھرڈ پرسن جو واحد ہے اس کے ساتھ ہم جو اس اس کا اضافہ کرتے تھے ان کے ساتھ ڈس ناؤڈ لگے گا اور باقی تمام افعال کے ساتھ کیا لگے گا ڈو ناؤڈ لگے گا برانے کا طریقہ ہے سبجیکٹ سب سے پہلے آئے گا پھر آئے گا ڈو نوڈ یا ڈز روڈ اس کے بعد ورب آ جائے گا اور اس کے بعد ابجیکٹیو آ جائے گا اب مثال سے آپ سمجھیں میں خط نہیں لکھتا ہوں آئی ڈو نوڈ رائٹا لیٹر آئی سبجیکٹ ہے تو کیا آ جائے گا ڈو نوڈ اور اگلا ہے علی مضمون نہیں لکھتا تو علی آ گیا یہ تھرڈ پرسن واحد ہے علی تو اس کے ساتھ کیا لگے گا ڈز نوڈ لگے گا اور اس کے رائٹ کے ساتھ اب ایسے نہیں لگے گا کیونکہ وہ ڈو کے ساتھ چلا گیا این ایسے تم آٹا نہیں کہوں تے ڈو نوڈ نوڈ نیڈ فلو ٹھیک ہے اس میں بھی ڈو نوڈ لگا کیونکہ اس کا سبجیکٹ یو ہے اب آنے انٹیروگیٹیو سنٹینسیز کی طرف ڈبل سوال جملے جو ہوتے ہیں جنہی ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتے ہیں زیادہ تر انہیں ڈبلیو ایچ والے فکریں کہا جاتا ہے کیسے کیوں کب کہا کون کے الفاظ یہ سادہ سوال جملوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن وہی جو پیچھے ہم نے نیڈیو میں کیا ڈو یا ڈس کا استعمال تو جو واحد غائب ہے اس کے ساتھ ڈس کا استعمال کریں گے باقی کے ساتھ ہم کیا استعمال کریں گے ڈو استعمال کریں گے شروع میں اور آخر پر اس سوال جملے نشان لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ پتا چلے یہ انٹیروگیٹیو فگرہ ہے اس کے بنانے کا طریقہ ہے ڈو یا ڈس آجے گا پلس سبجیکٹ آجے گا پلس ورب آجے گا اور پلس اوبجیکٹ آجے گا اور یہ اگر کون کیسے کب ایسا کوئی لفظ ہوگا تو وہ ان ڈو اور ڈس سے پہلے لکھیں گے مثال ہے کیا میں خط لکھتا ہوں ڈو آئی رائٹا لیٹر دیکھیں آئی سبجیکٹ ہے تو اس کا سوال یا بنانے کے لیے ہمیں ڈو لگانا ہے کیا وہ گیت گاتا ہے کھی ہے سبجیکٹ تو اس کا کیا آجے گا کیا ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں سبجیکٹ ہمارا ہے تو وہی کے ساتھ ویسے کون سا یوز کرتے ہیں تو کیا آجے گا تو آگے یہ مست ہے اب آپ کی بک پہ پیج نمبر ہے 11 وہ نکال لیں اس کی ایکسرسائز دی گئی ہے چھوٹی سی وہ کر لیں ایوری مین 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 ایک واحد بندہ ہے یہ نوز نوز آجے گا what to do ایچ چائل ریسییوز مائی فادر ڈیلی ڈرائیوز می اینڈ مائی سسٹر تو سکول دا سان رائز اندائی یہ بھی دیکھیں یہ ایک ہیپچول کام ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی اس کا اضافہ کریں گے نن آف دا سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس میں سے کوئی بھی نہیں یہ بھی واحد ہے اس کے ساتھ کیا جائے گا ہیز آٹکیٹ نن سے پتا چلتا ہے یہ دیکھیں سٹوڈینٹس سے آپ کو لگے گا کہ یہ جمع ہے لیکن اگر فکرے کے اندر یہ لفظ یوز ہو جائیں گے نا ایوڑی ایچ یا ایدر ایدر یہ شو کرتے ہیں کہ یہ واحد بندہ ان میں سے چوز کر رہے ہیں تو وہاں واحد ہی آئے گا کیا آجائے گا ہیز آجائے گا